بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں ڈاکٹر ٹاؤن اسلامباد میں ڈاکٹر ٹاؤن اسلامباد یہ لوکیٹیڈ ہے پی ڈیولو ڈی مین ڈبر روڈ پہ ہے پاس میں اس کے پولیس فونڈیشن ہے اور ساتھ میں ہی پی ڈیولو ڈی ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے اس کا جو ڈسٹنس ہے اسلامباد ایکسپیس آئی وے سے وہ ہارڈلی فائف منٹ کی ڈرائیو ہے آپ ڈاکٹر سکالونی میں جو ہے نا وہ ڈاکٹر سوسائیٹی میں انٹر ہو جاتے ہیں فرسٹ اف آل میں آپ کو اس کی سٹریٹ کا آورویو چیک کروا دیتا ہوں یہ اس کی سٹریٹ ہے اور سٹریٹ کا یہ جو ہے یہ ڈیڈ اینڈ ہے یہ سٹریٹ کا ڈیڈ اینڈ ہے دو کنال گھر کا وزٹ ہے ماشاءاللہ سے گھر جو ہے وہ بہت ہی پیارا ڈیزائن ہوا ہوا ہے ویڈیو آپ نے انڈ تک لازمی دیکھنی ہے دو کنال گھر ہے سنگل سٹوری اس کا میں آپ کو فرسٹ اف آل جو ہے نا وہ اس کی دو سپریشنز ہوئی ہیں میں آپ کو اس کے پہلے جو ہے وہ سائیڈ پہ جو ہے نا گیلری ایریہ وہ اس کا وزٹ کروا دیتا ہوں یہ آپ کار پوچ دیکھ سکتے ہیں ٹو سائیڈ اس کا کار پوچ ہے ایک اس سائیڈ پہ کار پوچ ہے ایک اس کا اس سائیڈ پہ دو گاڑیاں ایزی لی یہاں پہ پارک ہو سکتی ہیں دو گاڑیاں وہاں پہ پارک ہو سکتی ہیں اس کے گھر کا جو فرنٹ ہے وہ یہ اس کا جو ہے لون بنا ہوئے اس پہ گھر کا جو فرنٹ ہے وہ سیمٹی فائف فیٹ ہے اور جو بیک ہے وہ ونٹین ہے ایک سو دس اس کی بیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ گارڈنگ وغیرہ سب کچھ کر سکتے ہیں یہ اس کا آگیا بیک سائیڈ لانڈری ایریا یوزڈ یہ ہاؤس ہے برینڈ نیو ہاؤس نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو ہے وہ ماربل کا استعمال ہویا کمپلیٹ اس کے بعد پھر ہم جو دوسری سائیڈ پہ آگئے ہیں تو یہ دوبارہ سے یہ پودے وغیرہ آپ لوگ یہاں پہ جو ہے نہ لگا سکتے ہیں گاس بھی یہاں پہ لگ سکتا ہے اور اس سائیڈ پہ جو ہے وہ ماربل کا استعمال ہوا گیا جی دوبارہ سے میں جو ہے وہ کارپوچ میں آ چکا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ بھی دو گاڑییں ایزی لی پارک ہو سکتی ہیں اور اس سائیڈ پہ بھی جو ہے وہ دو سے تین گاڑیاں ایزی لی پارک ہو سکتی ہیں تو کارپوچ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈ پہ جو ہے وہ ماربل کا استعمال ہوا ہویا اس کے بعد اس کا فرنٹ ایکسٹیریئر میں آپ کو اس کا فرنٹ ایک دفعہ دوبارہ چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پہ جو ہے وہ گرافی کا استعمال ہوا ہویا ایک اس کا مین گیٹ لیفٹ سائیڈ پہ ہے اور ایک جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ کار ریمپ جس پہ تف ٹائل کا استعمال ہوا ہو ہے اور گھر کے اندر اینٹر ہوتے ہیں گھر کی جو لیفٹ والی سائیڈ ہے اس کا میں وزٹ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اس میں آرہیڈی جو ہے نا وہ فیملی لیونگ ہے اور اس کا میں آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں سیم ڈیزائن ہے سیم اس کا جو ہے وہ انٹیریئر ہے اور سیم ہی ایکسٹیریئر ہے یہ سٹیپس گھر کے اندر اینٹر ہوتے ہوئے اور میں آپ کو اس کا سیلنگ ہوو بھی چیک کروا دوں یہ گھر کی جو ہے وہ مین انٹرنس ہے دور مین ڈور آپ چیک کر لیں اور یہ اس کا ڈائننگ سوری ڈائنگ رون کی انٹرنس یہ گھر کے مین ڈور سے انٹر ہوتے ہیں یہ اس کا مین ڈور مکمل جو ہے وہ سالیڈ ووڈ کا استعمال ہوا ہے اس ٹور میں اس کے بعد یہ آپ میپ ویو چیک کر لیں میرے لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ڈرائنگ رون پلس ڈائننگ گے ریا ہے رائٹ سائٹ پہ گیس بیڈروم ہے سامنے ٹی وی لانچ اور بیڈرومز ہیں تو میں آپ کو فرس و فور یہ وزٹ جہاں سے کروا دیتا ہوں گیس بیڈروم یہ اسے ہم بیڈروم فرس کنسیڈر کریں گے نیچے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل کا استعمال ہوا ہے تھری ڈی اور سامنے جو ہے وہ سیلنگ سیمپل ڈیزائن ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پاورڈر ہوں یہ اس کا سیپر سے جو ہے وہ پاورڈر ہوں اورڈروم کے ساتھ یہ اس کی وینٹیلیشن وینڈو اور اس کی اس سائٹ سے بھی جو ہے وہ وینٹیلیشن وینڈو ہے اچھا یہ گھر جو ہے یہ نون فرنش فار سیل ہے اس میں فرنیچر آپ کو جو ہے وہ ٹیمپریری نظر آ رہے ہیں جو بھی اس کو بائی کرے گا وہ اسے جو یعنی ڈسپوز آف کر دیا جائے گا جی یہ اس کا ڈرائنگ روم پلس ڈائننگ ایریہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیپریشن ہوئی ہے ڈور پلس گلاس کے ساتھ جی یہ اس کا ڈائننگ ایریہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ وڈ فلورنگ ہے اس کے بعد یہ ڈرائنگ روم نیچے جو ہے کمپلیٹ ٹائل کا استعمال ہوا ہوئے سامنے وینٹیلیشن وینڈو فانوس کے ساتھ جو ہے وہ سیمپل اس کا سیلنگ ڈیزائن وال پہ جو ہے وہ وال گلوب کے ساتھ اس کی پینٹنگ جی اس کے بعد ہم موو ہوتے ہیں اب گھر کی جی یہ ٹی وی لانچ گھر کا سامنے جو ہے وہ بیڈرومز اور میرے رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ کچن ہے کچن میں پہلے آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں کچن میں نیچے جو ہے وہ ٹائل کا استعمال ہوا ہوئے اور وڈ ورک آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا وڈ ورک ہوا ہوئے اگزاوسٹ فین اس میں انسٹالڈ ہے اور ادھر سے ایکزٹ ہے باہر گیلری کو جو میں آرےڈی آپ کو وزٹ کروا چکا ہوں جی اس کے بعد ٹی وی لانچ ٹی وی لانچ میں جو ہے وہ نیچے ماربل کا استعمال ہوا ہوئے اور اوپر جو ہے فانوس کے ساتھ سمپل سیلنگ ڈیزائن اس کے بعد موو ہوتے ہیں بیڈ روم کی طرف بیڈ روم کے ساتھ جو ہے وہ یہ اس کا سٹور روم ہے کوئی اگر اس کو سٹیڈی روم بنانا چاہے سٹیڈی روم بھی بن سکتا ہے اور اس کے بعد یہ اپرپورشن کوئی بعد میں اس کو بنانا چاہے تو اس کے لیے جو ہے نا سٹیر روم یہاں سے اوپر جائے گا جی اس کے بعد ہم یہ سیکنڈ بیڈ روم میں آگئے ہیں فرسٹ میں آپ کو وزٹ کروا چکا ہوں جسے گیس بیڈ روم ہم کہیں گے نیچے جو ہے وہ ماربل کا استعمال ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ واش لوم ہے جی یہ اس کا اٹیچ واش لوم جس میں کمپلیٹ ٹائل کا استعمال ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگزاوسٹ فین اس میں انسٹالڈ ہے جی بیڈ روم سیکنڈ اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ واش لوم اور اب موو ہوتے ہیں بیڈ روم تھرڈ کی طرف یہ اس کا بیڈ روم تھرڈ ہے نیچے ایز ایجل ماربل کا استعمال بیڈ رومز تمام بیڈ رومز میں جو ہے وہ ماربل کا استعمال ہوا ہے یہ اس کا ڈریسنگ ایریہ کبٹس اور اس کے اوپوزیٹ جو ہے وہ اس کا اٹیچ واش لوم جی نیچے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل کا استعمال جی بیڈ روم تھرڈ کے ساتھ اٹیچ واش لوم اس کے ساتھ جو ہے وہ آلموس جو اس سائٹ کا ہے وہ ویزٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اچھا بھی اور اینڈ پہ میں گھڑ کی جو ہے وہ چھت پہ موجود ہوں چھت پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو فلورنگ ہے یہ کمپلیٹ ماربل کی ہوئی ہے اور ماربل کے ساتھ جو ہے وہ کولمز اس کے جو ہے وہ نکلے ہوئے ریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلرز کے لیے جو کولمز ہیں یہ نکلے ہوئے ہیں کل کو کوئی بھی جو ہے وہ بائر اوپر جو ہے وہ سیکنڈ سٹوری آپ پرپورشن بعد میں کنسٹرک کرنا چاہے تو وہ ایزی لی جو ہے وہ بنا سکتا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا اور لاس میں جو ہے وہ چھت سے سٹریٹ اوورویو وہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ سٹریٹ کا میں آپ کو وہاں ریڈی بتا چکا ہوں کہ ڈیڈ ڈینڈ ہے اور سامنے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریٹ اوورویو یہ تو تھا ویزٹ ایک دو کنال گھر کا جو آپ کو میں جس کی ایک سائٹ دکھا چکا ہوں جس میں تھری بیڈ رومز ہیں ڈرائنگ روم ڈائننگ ایریا ٹی وی لانچ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کچن ہے اگر کوئی کسٹمر جو ہے وہ دو کنال نہیں لینا چاہ رہا وہ ایک کنال گھر چاہ رہا ہے ایک کنال سنگل سٹوری تو وہ بھی بائے کر سکتا ہے پورے دو کنال گھر کی جو پرائز ہے وہ چار کروڑ پر ہے اور ایک کنال پرائز کے لیے بھی آپ کانٹیک کر سکتے ہیں سیل نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوگا اس پر آپ کانٹیک کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا بہت شکریہ نیکس ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ